بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصر الدین محمود ایسا بہادر اور دلیر حکمران تھا کہ اس نے نہ صرف تین مرتبہ منگولوں کے حملہ ورلشکروں کو شکست دی بلکہ گزنی اور اس کے گردونوا جہاں منگول پوری طرح قابل ہو چکے تھے پر حملہ کر کے گزنی کو منگولوں سے پاک کر دیا ناصر الدین کے دور میں دور دراز کے غیر مسلم علاقوں کو بھی بڑی خوش اسلوبی سے فتح کر لیا گیا اور سلطنت میں اٹھنے والی ہر بغاوت کا قلعہ کمہ کر دیا گیا حتیٰ کہ ترکان چہلگانی کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا اور ان کو مختلف فتحات کے لیے استعمال کیا گیا ناصر الدین نے بارہ سو چالی سے بارہ سو چھاسٹھ ایسوی تک حکومت کی میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیٹی پر سلطنتین دہلی سیریز التمش کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ناصر الدین محمود تھا جس سے التمش کو بہت زیادہ پیار تھا جب وہ فود ہوا تو التمش کے گھر ایک اور بچہ پیدا ہوا التمش نے اس کا نام بھی ناصر الدین محمود رکھ دیا لیکن کچھ مبرخین کا خیال ہے کہ چھوٹا ناصر الدین بڑے ناصر الدین کا بیٹا تھا جو بڑے ناصر الدین کی وفات کے بعد پیدا ہوا لہٰذا بیٹے کا نام بھی باپ کے نام پہ ناصر الدین محمود رکھ دیا گیا لیکن زیادہ تار مبرخین اسے التمش کا بیٹا ہی قرار دیتے ہیں ناصر الدین محمود میں التمش والی ساری خصوصیات پائی جاتی تھی گیر مسلموں کے خلاف فتوحات زہد و تقوی اور عدل و انصاف میں ناصر الدین محمود نے اپنے باپ التمش کا خوب نام روشن گیا ناصر الدین کے ایک غلام کا نام محمد تھا اور ناصر الدین اسے اسی نام سے پکارا کرتا تھا لیکن ایک دفعہ ناصر الدین نے اس غلام کو تاج الدین کے نام سے پکارا تو غلام بہت شرمندہ ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور بعض سے مجھ سے نراج ہے لیکن اس تفسار پر ناصر الدین نے بتایا کہ محمد نام میں بغیر وضو کے کیسے پکار سکتا ہوں اس وقت میں بے وضو تھا اس لیے تمہیں تاج الدین کہہ کے پکارا جب الاؤدین کی بادہ مالیاں اور ظلم و ستم سے لوگ تانگ آگئے تو بارہ سو چھالیس میں عمرہ سلطنت نے ناصر الدین محمود کو بہرائش سے بلا کر تخت نشین کر دیا جبکہ الاؤدین کو قید کر دیا گیا ناصر الدین نے دوران حکومت اپنی ذاتی اخراجات کے لیے سرکاری خزانے سے کبھی ایک پیسہ بھی رسول نہیں کیا بلکہ وہ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کے نسخے لکھا کرتا اور انہی سے اپنی ضروریات پورے کرتا اس کے گھر میں کوئی غلام اور خادم بھی نہیں تھا بلکہ اس کی بیوی سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی التمشقہ ایک محبوب غلام گیا سردین بلکہ تھا جو التمشقہ داماد بھی تھا جو جرت بہادری اور معاملہ فہمی میں اپنی مثال آپ تھا ناصر الدین نے بلکہ کو خان عاظم کا خطاب دیا اور اسے اپنا وزیر گنا لیا جبکہ بلکہ کے پچھے چیرے بھائی شیر خان کو خان معظم کے لقب سے نوازا اور اسے ملتان اور پنجاب کا صوبے دار مقرر کر دیا ان دنوں ہر طرف منگولوں کا توتی بول رہا تھا لیکن خان معظم منگولوں کے لیے آہنی دیوار ثابت ہوا اور انہیں ہندوستان آنے سے روکے رکھا اس سے ایک سال پہلے جب منگول حملہ آور ہوئے تھے تو لاہور، ملتان، بتھنڈا اور سندھ کے امیروں نے ان کا ساتھ دیا تھا ناصر الدین نے لشکر بیج کر ملتان کے گردار امیروں کا گلہ کمہ کروا دیا جبکہ لاہور، سندھ اور بتھنڈا کے امیر معذول کر کے انہیں دہلی بلا لیا اور وہاں نئے امیر مقرر کر دیئے بارہ سو سمتالی سیسوی میں ناصر الدین نے کنوج فتح کر کے کڑا کا روح کیا اور بلبن کے لشکر کو ہر اول دستہ بنایا خانِ آزم بلبن نے دمکی ملکی کے لشکر کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور کلنجر اور کڑے کے تمام مقبوض علاقے واپس لے لیے بارہ سو اٹالی سیسوی میں ناصر الدین کلک کر بلبن کی سربراہی میں کوپ آیا اور میواد کے علاقے بھی فتح کر آیا بارہ سو انچس میں ناصر الدین نے بلبن کی بیٹی سے شادی کر لی کلہ ٹرور کا حاکم جاہر دیو تھا اور اس نے پہاڑ کے اوپر کلہ تعمیر کا رکھا تھا جاہر دیو پانچ ہزار سواروں اور ایک لاکھ پیادوں کا لشکر لے کر ناصر الدین کے مقابلے میں آیا گمسان کی جنگ کے بعد جاہر دیو فرار ہو گیا اور ناصر الدین نے کلہ فتح کر لیا اور اس کے بعد چندیر اور مالودہ پر بھی اپنے امیر مقرر کر دیئے ناصر الدین کے حکم پر خان معظم یعنی شیر خان لشکر لے کر منگولوں پر حملہ آور ہوا اور انہیں گزنی میں شخص دے کر گزنی پر بھی ناصر الدین کی حکومت قیم کر دی بارہ سو باون اس لیے میں ناصر الدین نے خان عظم کو معظول کر کے ہانسی بیج دیا اور اماد الدین رہانی کو اس کے منصب پر فائز کر دیا اماد الدین رہانی نے ساری انتظامیاں تبدیل کر دی اور مختلف عہدوں پر اپنے آدمی مقرر کر لیے لیکن دو سال بعد ہی خان عظم بلبن کو دوبارہ اپنے منصب پر واپس بلا لیا گیا بارہ سو سو ستاون اس لیے میں قسلی خان اور کنلک خان نے بگاوت کر دی اور دہلی کے کچھ عمراء سے ساز باز کر کے دہلی پر حملہ آور ہوئے لیکن ناصر الدین نے غرددار امیر گرفتار کر دیے اور قسلی خان اور کنلک خان بغیر لڑے واپس چلے گئے بارہ سو ستاون میں منگولوں نے اچھ اور ملتان پر حملہ کر دیا لیکن جب ناصر الدین کا لشکر ملتان پہنچا تو منگول بغیر لڑے واپس چلے گئے بارہ سو انسٹھ اسری میں ناصر الدین محمود کے لشکر نے خان عظم کی سربراہی میں کوہ پایا رتنبور اور سوالک پر حملہ کیا چونکہ یہ علاقہ دروں اور کھنڑروں پر مشتمل تھا اس لیے چار ماہ کی برپور کوشش کے باوجود بلبن اس علاقے کو پوری طرح فتح نہ کر سکا چونکہ دشمنگاروں میں پناہ گزین ہو گیا تھا خان عظم نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص دشمن کو زندہ یا مدہ پکڑ کر لائے گا تو ایک سپاہی کے بدلے اسے دو سونے کے سکے انام دیے جائیں گے اس کا بلبن کو بڑا اچھا ریزنٹ ملا روز دشمن کے لشکریوں کا ڈیر لگ جاتا لہذا مجبوراً دشمن کو اپنا گاہیں چھوڑ کر سامنے آنا پڑا دشمن نے بھی اپنے صحب بندی کر لی اور لڑائی شروع ہو گئی اس جنگ میں بلبن نے دشمن کے دو سو پچاس عمراء کو زندہ گرفتار کیا اور عظیم الشان فتح سے ہم کنار ہوا اسی سال حلاقو خان کے سفیر بادشاہ سے ملنے آئے تو بادشاہ نے اپنی طاقت کا روب ان پر بٹھانے کے لیے پچاس ہزار سواروں دو لاکھ پیادوں اور دو ہزار خاتھیوں کے لشکر کے ساتھ ان کا استقبال کیا اس کے علاوہ پورا محل ایسے چمکرا تھا جیسے اسے سونے اور چاندی سے گسل دیا گیا ہو حلاقو کے سفیر بادشاہ کی طاقت سے پوری طرح مروب ہو کر واپس گئے بارہ سو پینسٹھ میں ناصر الدین بیمار ہوا اور بارہ سو چھے سٹھ میں اپنی جان جانے آفرین کے سفردکار دی ناصر الدین کی وفات کے بعد ایسا حکمران سامنے آیا جس کا دور دہلی کا سنہری دور کہلاتا ہے کیونکہ دہلی کو اس سے پہلے ایسی شان و شوقت والا حتمان نصیب نہیں ہوا ایک طرف تو اس نے زہد و تقوی کو اپنا شعار بنایا اور دوسری طرف اپنی شان و شوقت اور تھارٹ بارٹ کا ایسا مظہرہ کیا کہ بڑے بڑے راجاؤں کو شرمندہ کر دیا جی ہاں یہاں بات کر رہے ہیں سلطان گیاسودین گلبن کی سلطان گیاسودین گلبن کی تفصیلی کہانی دیکھئے آئندہ آنے والی ویڈیو میں اور سب سے پہلے ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائیٹ کریں موسیقی